آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل چکیل کے ساتھ تو بہت آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آتے ہیں حکومت کی کمیٹی آپوزیشن حکومت پہ الزام لگا رہی ہے وزیر آزم صاحب پہ الزام لگا رہی ہے ان کی فیملی پہ الزام لگا رہی ہے جناب علی آپ پیسہ غلط طور پہ باہر لے کے گئے لیکن اس میں جمعیت علماء اسلام کے ممبر اکرم دورانی صاحب موجود ہیں حاصل برزنجو صاحب جنہیں حال ہی میں پورٹس ان شپنگ کا عوضہ دینے کے حوالے سے ہم نے خبریں بھی دیکھی وہ بھی موجود ہیں دوسری طرف پوچھیں گے ہم اپنے مہمانوں سے اس کا مطلب کیا ہے دوسری طرف اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں بیرستر محمد علی صاحب جو کہ ایم کیو ایم سے جن کا تعلق ہے وہ موجود ہیں علیہ السحمد بلور صاحب وہ اس اپوزیشن کی کمیٹی میں موجود ہیں جن کو پی ٹی آئی جو ہے ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے ایم کیو ایم کا سناس ابھی تک ہماری نظر میں واضح نہیں ہے ایم کیو ایم کہاں جا رہی ہے بیٹھی تو ہے اپوزیشن کے ساتھ لیکن کرے گی کیا وہاں پہ بیٹھ کے تو یہ کیا معاملہ گڑبٹ تو نہیں ہو جائے گا چھے میں سے دو نکل تو نہیں جائیں گے ووٹ کہیں اور تو نہیں نکل جائے گا اور خاص طور پر آج جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی عاصف علی زرداری صاحب سے میٹنگ کے حوالے سے وہ بھی ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل پوسیبلی کیا ہو سکتا ہے میں مانوں کہ میں آپ سے تعاون تارف کرائے دیتا ہوں محضرت ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر محمد جعوید عباسی صاحب چیئرمن قائمہ کمیٹی سینیٹ برائے قانون و انصاف سینیر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر میاں عطیق صاحب تعلق ان کا ایم کیو ایم سے ہے اور صدر ہیں پنجاب کے متحدہ قومی موومنٹ کے اکھنزادہ چٹان صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور فون لائن پر ہمیں جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرید پراچہ صاحب ڈیپٹی سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی سینیر رہنما ہے پراچہ صاحب آپ لوگ کل ایک ٹرین مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ بطور کرٹن ریزر تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کر لیں یہ ٹرین مارچ پاناما کرپشن یا اس سے زیادہ کہیں آپ آپ کی جماعت دیکھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حالات بہت خراب ہونے والے لوگوں کو متحرک کر لیں ہو سکتا ہے جلد الیکشن ہو جائیں پراچہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی معاملہ تو ہماری وہ تحریک ہے جو ہم نے کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کی تھی اور یہ پاناما پیپرس لیگ سے بھی پہلے سے ہے اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک پورا شعور بیدار کیا جائے اس کو کرپٹ افراد کو کرپٹ اداروں کو کرپٹ سیاستدانوں کو محاجرے میں اچھوت بنا دیا جائے لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری غربتیں ہماری مہنگائی ہمارے لیے جو بحشت دردی بدن نہیں اور جس طرح سے ایک انتہائی تکلیف صورتحال ہے اس سبب وہ کرپشن ہے جو اوپر سے لے زندگی کے اندر کھلی کسی زندگی اندر ہم نے یہ ٹرین مارچ کیا ہے اور یہ ٹرین مارچ جو ہے وہ کل حرمانہ ہوگا پشاور سے پھر اس میں ایک بہت بڑا جلسہ جو آیا بہت راول فلڈی میں پھر شام کو جب لاہور پہنچے گے تو لاہور بھی اسی طرح براجر صاحب مجھے اپنا سوال اجازت دیجئے میں تھوڑا سا اس کو تبدیل کرلوں یعنی فریز کرلوں حکومت جو ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے حکومت کا اس وقت جو مطمئن نظر ہے وہ کرپشن ہے کیا لوگوں کو اپنے ووٹرز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یا ان کو متحرک کرنا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈالیے سمجھائیے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جھنڈے لے کر کوئی کرپشن کا کوئی ڈیویلپمنٹ کا یہ کیوں باہر نکلی ہوئی ہیں ہمیں کچھ سمجھا دیں چلی دی یہ تو ایک حکومتی ٹیمپوں میں تو ایک خبرات ہے ان کے ہاں سے تو جو چیزیں ہیں اس کی دنیا یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاؤں چلے سے زمین پہ کر رہی ہے اور جو ایک کام آدمی میں کرپشن کے حوالے سے ایک سیاسی شعور بھی بیتار ہو رہا ہے اس کا بہار اثر جو ہے وہ لازمی طور پر آنے والے اتخاب ہی پڑے گا باقی جہاں تک سیاستدان وہ اپنے اپنے اتبار سے راکھتہ کر رہے ہیں ہم نے تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ہمارا حضرت کو یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہاں پہ اللہ نے ہر چیز دے رکھی ہے لیکن ہم نے ایک انتہائی یعنی کرزوں میں جتری ہوئی قوم اور غربتوں کے مارے ہوئے انہیں کے تامی سے محروم تعلیم سے ہر ایک چیز سے محروم ہم ایک قوم ہے تو ہر احل ہم اس سبب کو دور کریں جس سے ہم ساری تکلیف محترم پراشا صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا یہ ٹرین مارچ کر کے اور حالات جو ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر تحریک چلا سکتے ہیں پہلے آپ ایم ایم اے کے ساتھ مل کر بات کر رہے تھے ایک اتحاد بنانے کی دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتے ہیں تو جو فائدہ ہوگا اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا آپ کے خیال میں وہ ٹرانسلیٹ ہوگا ایک بڑی موومنٹ میں بنیادی موومنٹ تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کسی حل کی طرف آئیں ہم نے نیز انتشار پیدا کر کے اور ملک میں ایک ایسی اپراکفری پیدا کر کے اس کو اس انداز پر نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے کہ ماضی میں بھی کرپشن کے نام پر کئی تجربات ہوئے ہیں ہر فوجی دور میں کرپشن اعتصاد نہیں ہوا تو ہمارا سکتے یہ ہے کیونکہ انتخاب تو ہونا ہی ہے لیکن انتخاب سے پہلے پہلے ایک ایسی فضا پہلا ہو جائے کہ لوگ کرپشن کے معاملے کو کسی حل کی طرف لے جائیں وہ عدلیہ لے جائے آپ وزیر آزم صاحب پر پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں اس موومنٹ کے تھرو اور کہا کہ نیچرلی ووٹر تو متحرک ہوتا ہی ہوتا ہے جاوید اباسی صاحب تھوڑا سا مختلف سوال ہے آپ کے لیے ہمیں یہ ٹیو آز کے حوالے سے آج باقاعدہ طور پر نوٹیفیکشن ہو گیا ہمیں یہ بتائیے یہ الزامات تو وزیر آزم صاحب کے حوالے سے تھے ان کی فیملی کے حوالے سے تھے یہ جمعیت علمہ اسلام فے اور این پی کے ممبران اپوزیشن میں اور وہاں پہ حکومت میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو تو نہیں جواب دینا ہے یہ کیوں پھر یہ تیہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ حکومت کیا جاتے ہیں اور اتنی اپوزیشن سے پھر اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہماری حج جتنی جماعت اپوزیشن اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہے ان میں سے ایک ایک آدمی انہ نے کہا جو انہوں نے نام دیئے ہیں جو ان کی اپنی سواب دیت تھی مرضی تھی اس پہ ہم نے بنایا اگر وہ ایک جماعت سے سارے دے دیتے تھی اگر انہوں نے کہا کہ جو بہتر ہے پارلیمان میں اچھی ساری جماعت ہیں تو ساری تاب آن کریں آپ سورس آف سٹرنگ پی سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فیر کے ممبر موجود ہیں آپ ہم کہتے ہیں اس کے لئے آپ سمجھتے کہ آپ کا بازو مضبوط ہوگا ہمارا پہلے سے بہتر دونہ بازو مضبوط ہیں ایک ہم بات نہیں کرتے اور پہلے سے پہلے کی بات کریں آپ سہارا لیا پارلیمان کے اندر پیپل پارٹی علال علان کہتی ہے آپ ان کے مشکور ہیں سوالے سے جب عمران کان صاحب جلسہ کر رہے تھے بازو تو مضبوط ہے لیکن ٹھانگ کام پر یہ پیپل پارٹی جو ہے ہاتھ چھوڑ نہ دیں پیپل پارٹی نے بار بار یہ کہا ہے اور آج بھی کہا ہم نے کہا ہم نے کبھی حکومت کا ساتھ نہیں دیا اور ہم اس بات حکومت بطور ادارہ لے رہے نہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت ادارہ نہیں جو لیشنی کی بات کر نہیں ادارہ نہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی بالا دستی کے لیے اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا ہم آئندہ بھی ساتھ آ رہا ہے اب یہ معاملہ پوزیشن کی پہلے ایک دیمان تھی کہ پاکستان کو لیٹر لکھیں وہ لکھ دیا گیا پھر ان کی دیمان تھی تیو آر ہمارے ساتھ بیٹھ آ رہا ہے یہ بھلا بریج آ گیا یہ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا کیسے آمور ہو گئے میاں ساتھ ہم نے ان کے کہنے کے مطابق آمور کر لیا آپ بریج کے نیچے کون سے ساتون کے پیچھے ایم کیو ایم جو ہے اس وقت کھڑی ہوئی ہے آپ میمبر ہیں اس وقت آپوزیشن کے پاس آپ کے سٹانس پچھلے کچھ بدلتے ہوئے ہمیں نظر آئے یہ بتائیے ہمارا سٹانس فیصل نہیں بدلا ہمارا موقف بڑا درست تھا آپ یہ شاید بات اس سے منسلک کر رہے ہیں جو ہم کچھ چند دنوں کے لیے جو متحدہ اپوزیشن تھی اس سے ذرا تھوڑا سا الہذگی اختیار کر گئے تھے اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی تھی دیکھئے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے چند دنوں میں چند دن پہلے تک اپوزیشن نے بہت سے الزامات حکومت وقت پر لگائے اور حکومت وقت نے بہت سے الزام مذہبہ ان کے حکومت وقت کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اپوزیشن کے بہت سے لوگوں پر الزامات لگائے پہلی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی الزامات میرے قائد پر ایم کے کسی ذمہ دار پر کسی ادارے نے نہیں لگایا وہ تو ایف آئی آر کر کے بیٹھے ہوئے اگر آپ ملک سے باہر چلے دیں ملک سی بہت سی چیزیں لگتی رہی ہیں اور بالخصوص نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کے آج تک ایم کیو ایم پر ہزار ہا الزامات لگتے رہے لیکن ثابت کیا ہوا وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب الزام غلط تھے وہ تو ایک اپنی بات ہے ابھی عدالتوں کے عدالتوں نہیں کیے ہیں جو ایم کیو ایم کے حق میں کیے ہیں شاید کچھ ہوں گے وہ بھی ہیں بلکل وہ تو الہیدہ چیز ہے لیکن انڈیویجولز کے خلاف ہیں اوور آل ایم کیو پوری کے بارے میں نہیں ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے دیکھئے اس میں یہ ہے ہمارا موقع بڑا واضح تھا کہ آخر یہ کس طرف کو بات جائے گی اس میں چند چیزیں ہیں جن کو پہلے ہی تیہ ہو جانا چاہیے اور جیسا کہ خرشی شاہ صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم نے ایم کیو کو بٹھا کر تین گھنٹے میٹنگ کر کر ان کو سب چیز کی وضاحت کر دی آپ اپوزیشن میں کون آیا ہے آپ چلے گئے تھے اور جماعت کون سی ہے جو نو جماعتیں ہیں ان کے علاوہ تو شاید کوئی نہیں حکومت میں بیٹھ رہی ہے پی ٹی آئی آپ کو واپس لے کر آئی آپ کو پیپل سپارٹی واپس لے کر آئی اعتزاز ایسنس آپ کو بہت یقین تھا آپ واپس آ جائیں گے وہ ہی ہمیں واپس لائی چونکہ ہمارے جو بھی تحقیزات اس کا بیلنس ڈسٹرب نہ کریں چھے چھے کی کمیٹی ہے چھے چھے کی کمیٹی تو پھر نہ لیتے نا منع کر دیتے اگر ان کو کوئی تحقیزات تھے میری گزارش سنیے جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس پر اس کو وضاحت کر رہا ہوں اگر ان کو کسی قسم کا ابحام تھا یا ہے تو وہ مت لے تھے اپوزیشن متحدہ اپوزیشن وہ ریزرف رکھتے ہیں ابھی بھی کہ انڈیپینڈنٹلی آپ ڈیسائیٹ کریں گے ڈسپائٹ تا فیکٹ کہ آپ اپوزیشن کے حصہ ہیں اس چھے کمیمبر کمیٹی میں آپ اپنا حق جو ہے انڈیپینڈنٹ ابھی بھی محفوظ رکھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں متحدہ اپوزیشن میں اس حق کے ساتھ دیورنگ دیسکشن آف ڈیسکشن اگر وہ اپوزیشن کے چھے لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے ہم اپنا موقع ساتھ لے کر چلیں گے اگر وہ بارہ لوگوں کی پوری جو کمیٹی ہے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم اپنا موقع جو ہے وہ کیا ہے وہ وہی ہے جو عوام کی اس وقت میں سب سے بڑی اولین ترجی اور ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے تین چیزیں ہیں اس کے اندر بڑی مختصر جس کو ہم واضح کر کر آئے ہیں کہ ایک جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ کسی کی بھی کمپنیاں ہوں ان کا حساب ہونا چاہیے حساب کیا مطلب اگر پیسے دیئے کر آئے ہیں کیا آپ ان کو کسی اس میں کھاتے میں نہیں رکھ رہے آپ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کے موقف کی تائید کریں گے یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ موقف کے حکومت کیا تائید جناب آپ تیسری بات سمجھ لیجیے اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے جو بھی آپ کرنا چاہیں کہ بلا امتیاز جو کرپشن جس جس نے کی ہے چاہے وہ حکومت میں ہے یا حکومت سے الگ ہو گیا ہے اور جن جن کے کیسز میاں سابھ کا پرانا کلپ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب علی یہ اتنا بڑا بیگج بنا دیا گیا ہے جس کا مقصد ہے کہ کسی کا اعتصاب یہ بات اگر آپ چاہیں عدالتیں کس لیے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا کیس کا فیصلہ کرنا تو پھر چند دنوں میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ آج جو ہے ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں میرے بھائی اس بات سے اگری کر رہے ہیں سینئر ہیں کانون دان ہیں سمجھتے ہیں اس لیے اس نظام کو جہاں پہ کہا جاتا ہے بیٹا باپ دادا کیس فائل کرتا اور بیٹا اس کا حساب دے رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے ہم تو ہم کس طرف کو کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں نیب میں ایک سو پچ پن میگا کرپشن کیس پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے بلا کر پوچھا بلکل اس پر انویسٹیکیشن بھی ہو چکی ہے لیکن کاروائی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی اسی چیزوں کو آگے نہیں کر آنا ہے پیسر آخر ہم نے اس کو پہنیا کئی ہمیں وہ نہیں بولنا چاہیے منطقی انجام تک لے کر جانا ہے اور چند دن ہے جناب چند مہینے ہیں ہم اس وقت ہوں نہیں چند مہینے ہیں منطقی انجام کب تک ہوں اسی سال میں جن محترم چیف اگزیکٹیف وہ بھی چیف اگزیکٹیف ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے اور وہ اپنی بات کا پاس ضرور رکھیں گے جناب تین چیف اگزیکٹیف ہے اس وقت ملک میں ایک چیف جسٹس پاکستان ایک چیف اف آرمی سٹاف اور چیف اگزیکٹیف آف دا کنٹری چیف اگزیکٹیف ایکی ہیں ان کا نام ہے میاں محمد نواز چیف ہیں تین چیف چلیں اس کے اوپر تو آپ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے اوپن اینڈ نہیں ہوگا آپ تحقیقات کے لیے نام دیں گے پتے دیں گے بتائیں گے اسی چیف کروڑ آدمی کا بیس کروڑ میں سے اعتصاب نہیں ہو سکتا چٹان صاحب گفتگو کریں کہا جا رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے فرد دورانی صاحب وہ اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں یہ کمیٹی جو زابطہ کار کرے گی اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن چٹان صاحب ابھی ہم جو سوال چھوڑ کے گئے جو چیہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں سوشل آپ اس کے ویرائسٹی کے حوالے سے بتائیے ہمیں کہ یہ میٹنگ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی اور مولانا فضل رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہری بات ہے کہ زرداری صاحب لندن میں اور وہ علاج کی لئے باہر گیا ہے اور مولانا پضل رحمان صاحب بھی لندن میں ہے تو دونوں کا ملاقات تو لازمی ہے کہ ملاقات تو ہوگی ایک دوسرے کے حالہ حوال پوچھیں گی لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اور لندن میں کوئی پیس لاؤگا تو اس طرح پیپرز پارٹی میں نہیں لائے اور جس طرح سینیٹر صاحب نے کہ بریسٹر صاحب نے میں ان کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم آج بھی اپنے بات پہ قائم ہے کہ اگر کوئی ڈنڈا اٹھا کے اور ڈی چوگ پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور وزیراعظم سے کہتے ہیں کہ آپ استفاہ دی دی تو ہم اس کے حق میں نہیں ہم پھر بھی سسٹم کے ساتھ ہوں لیکن اگر کمیٹی اور تحقیقات سے یہ تو ہمارے مساقی جمہوریت میں یہ پیسلہ ہوا ہے یہ تو بی بی اور نوازشریف صاحب مساقی جمہوریت پر کار بند رہنے کے لیے یہ کس نے آیادہ کس نے کیا یہ تو ہم نے کبھی ایک ربطے کا ترمیم کبھی نہیں کیا ہے ہاں لیکن ہمارے مساقی جمہوریت اس طرح نہیں ہے کہ اگر عدالت میں وزیراعظم صاحب کو خدا نہ خواستہ میں اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہمارا جو نوازشریف صاحب وہ ٹیکس چور ثابت ہو نہیں ہم کیوں یہ تو عدالت پہ اسلہ کریں گی یہ تو میڈیا پہ کریں گی یہ تو انویسٹیگیشن کرے گا وہ کریں گی لیکن اگر ساتھ ہو جاتا ہے جن کو اس ملک کا قانون کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ماملہ بہت شفاف ہے میرے نظر میں بھی مدہ علیہ آپ نے اپنے قانون کے اندر مدہ علیہ وزیر آزم کو کہ دیا انہوں نے میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن میں تو اپنے خواہش کا نیک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کسی بھی پاکستانی بیروکریٹس کی لیے کہ وہ چور ہوں کسی پاکستانی سیاست نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو ہمارا اس جملہ لیکن اگر ہے سے ہی سٹارٹ کر لیتے اور نیک خواہش کا اگر ہے اور عدالت پیسلہ کرتے اور وہ نا اہل ثابت ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس ملک اوزیر عظم نواز شریف صاحب ہو اس ملک میں اور بھی نون لیگ میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس منڈیٹ ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ خبر دے رہے ہیں مجھے میں خبر نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر عدالت کی طرف سے پیسلہ ہوا کہ وزیراعظم مزید وزیراعظم نہیں بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹکس چوری کیا ہے لائے جاتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھے پر اگزر کی ہوئے کوئی عدالت نہیں گیا کوئی عدالت نہیں لگنے والی کوئی عدالت نہیں سجنے والی یہ کمیشن کے لیے آپ ٹی او آر ستہہ کرنے جا رہے ہیں چٹان صاحب ایک قانون بنانے جا رہے ہیں وہ کمیشن ہوگا کمیشن کے ٹی او آر کے اوپر جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے کہ جو کمیشن اپنے نتائج پر پہنچے گا کنکلوڈ کرے گا فیصلہ دے گا پھر سن لیجئے اس کے اندر کیا سوال پیدا ہوگا کہ کیا اس کو پبلک کیا جائے پہلی بات دوسری کیا اس کی جو اہمیت ہے اس فیصلے بنانے جا رہے ہیں ہم نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں اس میں یہ چیز تو ہے کہ ماضی میں جو کمیشن بنیتے اس کا ریپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوا یہ جو کمیشن بنے گا اس کا دیٹو دی جو ریپورٹ ہوگا وہ پبلک ہوگا ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے کے اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مسئلے کو لمبا کے انچ دے لیکن اللہ نہ کرے کیونکہ پاکستان پیپرس پارٹی کے سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ادارے ہیں جو پارلیمان ہے جو سینٹ ہے اس کے اندر ہم اس کا کوئی حل نکالی اور اس بار خوش آئند بات یہ ہے کہ پیٹی آئی نے بھی ہمارے اور پیٹی آئی کا اختلاف کیا تھا وہ میں میں پیٹی آئی کا کوشش سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ سرکم پہ آئے اگر سرکم پہ مسئلے کا حل نہیں ہو تو وہ پارلیمان کے اندر جائے ہمارا کوشش یہ ہے کہ پہلے ہم پارلیمان کے اندر قانون اداروں کے اندر اس مسئلے کا حل نکالی لیکن اگر حکومت وہاں پہ اس کو پسند نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر اس کا کوئی حل نکالی جس طرح کا مزاق کیا اجریعظم صاحب نے پارلیمان کے اندر آ کر ہمارے سوالات کے جواب میں انہوں نے جس طرح کا مزاق کروایا تو پھر ہم تین مہینے کے اندر قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ تین مہینے کے اندر دھرنوں سے کیوں اتنے خائف ہیں آپ کے دیموکرسی جب آپ جمہوریت کی بات کرتے تو یہ درنے احتجاج آپ مجھے بتا دیں جمہوریت کا حصہ نہیں میں آپ ارگومنٹ مان لگا بلکل ہیں لیکن میں اس کے ساتھ لیکن کیوں آپ سنے نا لیکن یہ کہ ماضی میں ہم نے یہ عمل دوہرائے جمہوریت میں جمہوریت کو نقصان ہم کہ ہم ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ہر محذب قوم اگر آپ کے ادارے ہے اگر ادارے نہیں ہے تو آپ کے پاس اپشن نہیں سڑک میں نکلنے کے بغیر لیکن اگر آپ کے پاس ادارے ہے اگر آپ کے پاس سینٹ ہے اگر آپ کے پاس قومی اسمبلی ہے تو پہلے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ موجود ہے اب کیا کہتے ہیں آپ اداروں کے حوالے سے اب ہمیں اپنا سٹیٹمنٹ موجود ہے اگر ہمارے ادارے ہے تو ہے لیکن اتنے کمزور ہے کہ بارہ ہزار مائل دور جنسی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس وجہ سے ہم پارلیمان پی یقین رکھتے ہیں اور پاکستان پیپرز پارٹی کا مانگیے مطابع وزیر آزم صاحب کا مانگیے وزیر آزم صاحب کا استیفہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی جمہوریت کو اور پارلیمان کو آپ تو وہ کرنے کے لیے بھی تیار اتزاز حسن صاحب کہتے ہیں آپ ریٹریکٹ کر لیتے ہیں آپ جمہوریت سے نتی کر دیتے ہیں ہمیں جمہوریت کے ساتھ یہ وزیر آزم صاحب کو مت الجائیے کتنی دیر اور الجاتے رہیں ہم نہیں الجاتے اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا راستہ اختیار کرے کہ اگر وزیر آزم نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا سزا وزیر آزم کو ملے ملک کو نہیں ملے جمہوریت کو نہیں ملے سسٹم جاری رہی وزیر آزم نے اگر کوئی اور اس کے خاندان نے کوئی غلطی کی تو اس کا سزا جس طرح کے باہر دنیا میں ہو گیا یا پوری سسٹم کو سزا نہ ملے یہ وزیر آزم صاحب اگر ڈٹے رہیں گے تو چٹان صاحب کہہ رہے کہ پورے سسٹم کو نقصان نہیں پہنچ چاہیے تو ہمارے خیال میں اگر وزیر آزم صاحب ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف کے اوپر تو ہو سکتا ہے نقصان آپ یہ بات مانتے ہیں چٹان صاحب نے بہت بڑی سیاسی بات کی ہے اور بہت ٹو کے بعد ان کے اوپر کتن بڑے الزام لگتے رہے انہوں نے کہا کہ الزام کی بنیادوں پر لوگوں کو گھر نہیں بیجا سکتا الزام کی بنیادوں پر ستیفے نہیں مانگے جا سکتے الزام کی بنیاد پر آپ سسٹم نہیں ختم کر سکتے چٹان صاحب جو بات بہت اچھی بات کروں گا کوئی کوئی مجھ سے ڈیمانڈ کریں یہ ساری دنیا کے اندر مسلمہ اصول ہے کہ پہلے کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ الزام لگائیں پاکستان میں عادت ہے لوگ یہاں آپ اندازہ کریں کہ ایک سو کچھ دن مسلسل کھڑے ہوکر اسلام بات کے اندر ہمارے اوپر پر الزام لگتے رہے اس کے نتیجے میں ایک کمیشن بنا آپ ذرا سن لیں اس کے اندر کمیشن آئس لینڈ کے اور سپین کے جو چھوڑ کے چلے گئے نام آنے پر ان کے اپنے ذاتی نام تھے یہاں پرائیم نشوی بچوں کے نام میں ہافشور کمپنیز بنانا جرم نہیں ہے یہ صرف یہ پتہ چلنا ہے کہ من کٹیل کہاں سے ہونا ہے اس ممبر اپوزیشن کی ماشاء لہ نظام کو آگے لے چلے بے شمار لوگوں کی خواہش ہے ایک میں آخری آپ کہہ رہے تھے کہ کمیشن کمیشن کے پاس عدالتی پاور ہوگی کمیشن کے پاس وہی پاور ہوگی جو سپریم کور کے پاس پاور ہے ہم جا کے پنشمنٹ پی دے گا کمیشن وہ دیٹرمنٹ کرے گا اس میں یہی دیٹرمنٹ پنشمنٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیو آز بنانے جا رہے ہیں یہ کیا چیز جس کا ٹیو آر کیا ہے ٹارنل ریفرنس یہی ہوگا کہ اس نے اتنے عصے کے اندر فیصلہ دینا ہے اگر ثابت ہو گیا یہ سزا ہونی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونے جا رہی ہیں لہذا نہ کوئی آدمی اس کمیشن سے بچ سکتا ہے اور نہ اگر یہ کوئی خواہش کرتے سزا کا تائید سکتا ہے سزا ہو جائے گا آپ کو سپریم کورٹ نہیں جانا پڑے گا آپ کو کسی اور عدالت نہیں جانا پڑے گا کوئی آدمی جانے کی قابل ہی نہیں ہوگا ابھی جہا ہونے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہی اسی چیزوں پر بات ہوگی اسی تیزی کے لیے اور میں خود اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو جو بھی جورم اس کے اندر جس پر شامل ہوگا اس کے سزا بھی جورمین ہوگی چھیک ہے میاں صاحب ایک بارے میں تو ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں جب تجیعہ کرتے ہیں تو وہ بڑا بے لاک قسم کا کرتے ہیں اور بے رحمانہ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تجیعہ مجھے تی او آر کے لیے جو کمیٹی بنیئے پلیز کر دیجئے اب آسی صاحب بہت پور امید ہے دیکھیں مذرت کے ساتھ ایک چیز میں کہوں گا جس میں پور امید ہوں خدارہ خدارہ آپ جو ہے یہ کمیٹی کو ابھی سے ابھی اناؤنسی ہوئی ہے آج اس کا وہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے کل اس کا پہلا میٹنگ ہے کل اس کی پہلی میٹنگ ہے تو آپ ابھی سے اس کو متزاد نمت بنائیے ابھی سے اس کو شکوک و شبہات کی نظر میں مت لے کر جائیں اور اگین مذرت کے ساتھ ایک صرف آپ ہی نہیں باقی بھی جو ہمارے میڈیا انکرز ہیں میڈیا پرسنز ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی ابزربیشن ہو سکتی ہے آپ کا حق ہے لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ چند ممبران کو آپ ابھی سے وہ نومینیٹ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے چند ممبران کو نہیں ہم ان کی پارٹی افیلیشنز کی ساتھ بات کر رہے ہیں اے آبامی نیشنل پارٹی آبامی نیشنل پارٹی ابھی تک سٹانس کی وہ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے آبامی نیشنل پارٹی اس آن ریکرڈ ان سٹیٹنگ دیکھ جناب گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے نہیں گورنمنٹ کے ساتھ جانے سے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر یہ کوئی ووٹنگ کی بات آئے گی کوئی جو ہے وہ کیوں ہم پہلے سے ایسے ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ مشاورت سے ہونے جا رہا ہے حکومت نے بڑا پن دکھایا ہے ایک ڈیمانڈ اور اپوزیشن کی مانی ہے کہ مل بیٹھ کر ٹی او آرز کا فیصلہ کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ان پی کے بارے میں مشاورت کے اندر اگر آپ کی جو تجویز ہے بھاری پڑ جائے حکومت کی تجویز بھی وہی ہو تو پھر تو کنسنسس بنے گا نا دو لوگ آپ کے ساتھ اپوزیشن کے اور آجائیں میں اور چیز کہہ رہا ہے میں ٹوٹنے بھاگنے توڑنے کی بات اسی بات کو ہم دوسری طرف سے کہہ لیتے ہیں اگر میری بات درست ہے آپ مان لیجئے اگر آپ کی بات درست ہوگی میں مان لوں گا جو چیز ملک کے لیے بہتر ہو قوم کے لیے بہتر ہو آج جو ہم جمہوریت 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 کی آوازیں لگا رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت بچائی ہم نے جمہوریت بچائی حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہ پہلے تھا نہ آج ہے سنیے گا جمہوریت میں ان لوگوں کو خطرہ ہے جن پر الزام ثابت ہونے جا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جن پر الزام ثابت ہوں گے وہ سزا سے نہ بچ سکے ہمارا محقق یہ ہے ہمارا محقق یہ ہے جب جب بھائی جب آپ الزام کو ثابت کریں گے تب ہی الزام ثابت ہونے کہیں گے ملکل ثابت ہوگا جب تحقیق ہوگی تفتیش ہوگی میں سبھی کوئی چیز ثابت ہوگی اگر مجھے زیادہ دے تو بیک کا وقت ہے میرے پروڈیوسر بہت دیر سے کہہ رہے ہیں ہم انکر نہیں ہیں کہ کوئی چیز ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تو اس کے مرنے تک کی خانی جو ہے یہ پاناما لیکس انکرز نے بنایا جو سالہ سال سے دبے ہوئے تھے کمپنیوں کے نام وہ انکرز لے کر آئے جناب ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے اچھا کیا اچھا دے انظام ٹھہر آئے ہیں انکرز کو کسی اور کسی اور بات کے اوپر یہ پاناما لیکس کے اوپر انکرز کو تو نہ بھول دیں گے کسی انکرز کا نام نہیں ہے صاحب بھی جانتے ہیں صاحب ایک پاناما لیک کی بات نہیں ہے آپ جس کو چاہیں اس کو یہاں بیٹھ کر کسوروار بھی ٹھہرائیں خودی منصف خودی جو ہے ناوزباللہ خودی جو ہے ناوزباللہ کسی بھی میٹیز ڈسکرز یہ مناسب نہیں ہے ایک کامور بھی کریں اس لیے آپ پانچرز کے ساتھ کمیٹی کو مجزات مت بنائیں متضاد نہیں بنا اور کمیٹی کا فیصلے کو اندر موجود ہے کمیٹی کے ایک منٹ ابھی جو ہے نا آپ کمیٹی کا فیصلہ ہوئے دیں اگر آپ کو صحیح نہ لگا آپ کا اختیار ہے میرا اختیار دیکھتی ہے میرا اختیار آپ مجھے تو نہیں سمجھائیں گے میں آپ کو اختیار آپ کو مان رہا ہوں آپ کا اختیار ہم مان رہے ہیں آپ کا بھی اختیار ہے آپ اس کو بالکل ڈیل کیجئے ایک بیک لے لیں تضادات جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں ان کو پھر آپ فلیر اپ کرواتے ہیں تضادات ناظرین ہم نہیں ڈھونڈتے ہیں موجود ہوتے ہیں ان کو صرف پن پوائنٹ کیا جا سکتا ہے میں اس کی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن مجھے پروگرام کو آگے چلا رہے ہیں اگر میاں صاحب حکم کریں گے تو میں وہ مثالیں دینا شروع کروں گا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو مانتے ہیں بھائی جی چٹان صاحب آپ بڑی میں صرف دو باتیں ایک تو آپ لوگ جس چیز پر بحث کر رہے تھے آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں میں کریڈٹ دے رہا ہوں کہ پناہ ملیک صاحب لوگوں نے لیا لیکن خدارہ یہ سوال بھی پوچھ لے کبھی کہ جس بندے کے پاس یہ پاسپورٹ اور شنختکارڈ آیا یہ کہاں سے آ گیا خدارہ یہ بھی پوچھ لے کہ بارہ ہزار میل چودہ مسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تصدیق نہیں کر سکتے بھائیو آپ کو تھوڑا سا مجھے بھی اچھلی لی جی پلیز پلیز کہ بارہ ہزار میل دور انٹیلیجنس ادارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسامہ کہاں پہ ہے اور مولا منصور کہاں پہ ہے ہمارے ادارے کہاں ہے گراؤنڈ پہ کیا ہم اپنے ملک میں ہمارا اتنا گراؤنڈ انٹیلیجنس نہیں ہے اور جو ایریا ہے وہ تو اس طرح کا ایریا ہے جس کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ انڈیا وہاں پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائزیشن کیلئے کیم پہ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ہمارے گراؤنڈ انٹیلیجن تو یہ سوال بھی پوچھ لیں سیاسدان اتنا چودہ نصار صاحب نے کہہ دیا چودہ نصار صاحب سے نہیں چودہ نصار کا اس کا کیا پتہ ہے جو پوچھنے والے ان سے پوچھ لیں چودہ نصار کو تو چودہ نصار کو جو وہاں پہ انگور اڈے والا واقعہ ہے اس پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا بھی نہیں پتہ لیکن اس ٹاپک کو چھوڑ دے اپنی مدے پہ آ جاتے ہیں میں کوئی ایک بات بتاؤ اب پاکستان کے پارلیمان کو اتنا حلکہ نہیں لے کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا ہے یہ پارلیمان جب بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اٹھاروی ترمیم کرتے ہیں یہ پارلیمان جب بیٹھ جاتے ہیں حل نہیں نکالنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ مجھے ایک منٹ تو تحمل سے جتنا آپ نے سوال کیا ہے اتنا میرا جواب تو سنینا پھر سوال کریں اس پارلیمان نے انیسویں ترمیم کیا ہے انہوں نے انفیس ایو آٹ کیا ہے اس پارلیمان نے بہت بڑے بڑے کام کیا اور مجھے پورا یقین ہے اگر حکومت تعاون کرے اگر حکومت مخلص ہے اگر حکومت جمہوریت کے ساتھ مخلص ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنیے یہ اکثر ہو جاتا ہے کچھ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں کور گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں جو حکومت کے ساتھ شامل ہے کولیشن ہے وہ اکثر گورنمنٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اپوزیشن میں اپوزیشن کے ساتھ چلے جا سکتے ہیں سبح سندھ سے آپ یہ مثال اور این پی کے این پی نہیں جا اپنا نام لیا میں کوئی ایک بات دعوی سے کہتا ہوں میں این پی میں تو نہیں ہوں لیکن میرا کے پی کیس سے تعلق ہے اور ہم پختونی سپ اور پیس سپ کے زمانے سے سیاست میں آ رہی ہیں میں ان لوگوں کو بہت قریب سے ان کے جو پالیسی آئے اس میں ادغام نہیں ہے وہ کل کے بات کرتے ہیں انہوں نے دے ون سے کہا ہے کہ ہم وزیراعظم صاحب کے استفاقہ صرف کہ ہم تحقیقات سے پہلے ان کا استفاقہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح کا ہمارا موقف ہے جس طرح کا تحریکن صاحب کا موقف ہے اور وہ آخر دن تک حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ اپوزیشن میں رہیں گے اور وہ بھی جس طرح کی دوسری اپوزیشن چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل سامنے آجائے اور قوم کے سامنے آجائے کہ یہ جو جو الزامات لگے ہیں اس میں وزیراعظم صاحب اور اس کے پیملی کی کوئی کرپشن ہے کی نہیں ہے ٹکسٹوری ہے کی نہیں ہے جو خواہش ہمارے تمام اپوزیشن کا ہے وہ ان کا بھی ہے اور امکیم بھی ہمارے ساتھ ہے آپ امکیم کو متنازع نہیں بنائے جو ہمارا موقف ہے وہ اس کا بھی ہے اور اللہ کرے کہ تین مہینے کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ رکھے نہیں میرے متنازع بنانے سے کوئی متنازع نہیں نہیں میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤ یہاں پہ کرپشن اور لوگوں نے بھی کیا ہے اب وہاں جہاد میں بھی کرپشن ہوا ہے کل ایک سیاسی تنظیم نے آغاز کیا میرے علاقے سے پاناما کا معاملہ حل کر لیجئے پاناما وہ تمہیں کہہ رہا کہ تین مہینے کے اندر آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ برون حملوانوں کو پکڑیں آپ کے دور کے اندر جنہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا ان کو پکڑیں آپ جنگ کریں آپ سندھ سے کرپشن مٹا دیں صفحہ ہستی سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوں گے تو آپ ہمیں کہیے گا بھائی آپ تو کچھ اور کہتے تھے بیٹھ کے اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن یہ پاناما کا معاملہ کے بعد ہے اگر آپ واقعی ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اس سے کرپشن کو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات مان لیں کہ سیاستدان چاہیے پیپلز پارٹی میں نون میں ہے تحریک انصاف میں ہے ان کے آلاوہ بھی ملک میں ایسے لوگے ہیں جنہوں نے کرپشن کیا ہے جو کرپشن کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی توڑا سا خدارہ ہائلائٹ کریں میں آپ کو یہ بات مان کے یہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی تھی سپریم کورٹ نے آپ کو آپ کی رسپونسیبیلیٹی یاد کراتی رہی کہ آپ یہ یہ انویسٹیگیشنز کریں آپ اپنی رسپونسیبیلیٹی ڈسپنس کرتے میگا کیسز کرپشن کے ابھی بات کر رہے تھے میاں صاحب وہ وقت تھا اب وقت پاناما کے حوالے سے شور اٹھا ہے تو آپ ساروں کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے کے اندر اندر اس کا ریزرٹ آنا چاہیے خصوصی طور پر جو الزامات وزیراعظم صاحب کے پیملی پی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے یہ سلسلہ آگے جانا چاہیے چاہیے کرپشن سیاستدان نہیں کیے پیپرس پارٹی نہیں نون نہیں کسی نہیں کیا ہے جج نہیں کیا ہے جرنیل نہیں کیا ہے حکومت میں کوئی ہے کی نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے بھی کرپشن کیا ہے میرے با جو اور میں تالیبان کے نام پہ منوں کے حساب سے اور میرے گھر سے بھی تین تولی سونہ گیا تھا چندہ میں تالیبان کیلئے جو چندہ ہو رہا تھا ان سے بھی پوچھنا چاہیے آج بھی سعودی عرب ہر رمضان میں تولے آپ نے تالیبان کو چندہ دیا آپ وہاں تالیبان پہ ہماری خاتون نہیں دیا تھا آپ کو نہیں پتا کہ حالات کیسے تھی آج بھی سعودی عرب ہر رمضان میں اور حج کی دنوں میں لوگ جاتے اسے ایسی مذہبی تنظیموں کے اور وہاں سے چندے لاتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے پھر میں پلوں والی آپ کو مثال دوں گا یہ سلسلہ رکھنا نہیں چاہیے سلسلہ رکھنا نہیں چاہیے سب کے خلاف پلاس تو بہت ہوا اس کا تو ہم نے تین مہینے کا کیلئے پنامہ کا تو ہم نے تین مہینے کا ڈیڈ لائی دیا تو نہیں ہوا تو ہم ساکل کریں گے انہوں نے مل کے مجھے جو ہے وہ گرا لیا ہے کہ یہ آپ ان کو متضاد بنا رہے ہیں تو میں تو ڈر گیا ہوں میری بجا سے اگر یہ کمیٹی متضاد بن گئی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا مجھے یہ بتائیے کہ یہ وزیر آزم صاحب جو لندن میں دوسری دفعہ چلے گئے پنامہ کے بعد ابھی بھی صحت کا معاملہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی معاملات ہیں اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے آج تو وہ ہم نے سنا کہ انہوں نے فیملی کے ساتھ بڑا اچھا وہاں پہ آج کل کی خبر جو آپ دے رہے ہیں آج انہوں نے چک اپ کرانا تھا لنچ ونچ کے حوالے سے خبریں چپیں یہ جو میاں صاحب نے بات کیا انہوں نے ایک بہت تھی ٹھیک بات کیا ہے وہ یہ بات کہنا چاہیے رہے تھے کہ دیکھیں ایک اچھا کام اچھا کام ہونے جا رہا ہے کمیٹی اب بھن گئی ہے یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ کون کون سے نام دے اور حکومت کہہ کہ وہ کون کون سے نام دے ہم میں ججمنٹل اس وقت اس پوزیشن پر نہیں ہونی چاہیے یہ اگر آپ پوزیشنیں تراز کرتی تو پھر آپ کی بات بنتی ہے لیکن ساری پوزیشنیں مل کے دیا یہ کریڈیبیٹ لوگ ہیں یہ حکومت کی بات نہیں ہم نے کریڈیبیلیٹی کے بارے سے بات نہیں کیا ہم نے کانفلکٹ کے بارے میں ضرور بات کی ہم نے کانفلکٹ کے بارے میں ضرور بات کی میں آپ کو ثابت کر کے دی دوں کانفلکٹ اس لیے نہیں ہوا کہ جب یہ پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوا سب لوگوں نے یہ کہے کہ موقع اختیار کیا اور حکومت کا بھی یہی موقع تھا اور آج بھی ہے کہ پاناما لی کے اوپور ایک کلیڈیبل کمیشن بننا چاہیے اس کے تیو آرز جو ہیں وہ سب نے مل کے بتانے چاہیے ٹائم باؤنڈ آر کہتے ہیں اس کو اس کی اجب یہ یہ تیو آر جو کہتے ہیں پہلے مزیر آزم صاحب ابھی یہ کمیٹی کو یہ اختیار دے دی کہ آج یہاں کوئی بھی بات کریں گے وہ ٹھیک لیکن ان کا نکتہ نظر ہے میں یہ جواب اپنا جواب دے رہا ہوں تیو آرز کا فیصلہ میرا یقین سور کا نہیں ہے یہ اختیارات ہم سب نے مل کر یہ چونکہ نشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوا ہے یہ سینر سے بھی ہم نے پاس کیا ہے پاس کیا کیا ہے یہ سارے اختیارات ہم دیتے ہیں اس کمیٹی کو پارلمانی کمیٹی کو جو فیصلہ آپ اپنا نکتہ نظر لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں وہی سے آپ بلڈ اپ کریں گے آپ سننے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جو فیصلہ جو ٹیو آرز یہ کمیٹی منتخب کرے گی یا بنائے گی یا جس پہ اختفاء کرے گی نئے سرے سے نہیں بنیں گے حکومت نے بھی اپنے ٹیو آرز بنا کے چیف جسٹس صاحب کو دیئے تھے آپوزیشن بھی دے چکی ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ٹویک کرنا ہے ری ٹویک کرنا ہے جو بھی بنا کے دیں ری ٹویک میں بہت سی چیزیں میں صرف یہ کہتا ہوں اونلی ٹیو آرز کے بارے میں اس وقت جہاں کمیٹی کھڑی ہے ٹوٹل اختیار کمیٹی کے پاس ہے ہم یہ کمیٹی سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اس بات پر کہ وہ فیصلہ ایسا کریں گے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا اور وہ کیا ہے کہ اتصاب انہی ٹیو آر کے مطابق ہوگا مطابق ہوگا بہت بہت شکریہ سینیٹر میاں عطیق صاحب سینیٹر محمد جعوید عباسی صاحب اخونزادہ چٹان صاحب اور ڈاکٹر فرید پیراچہ صاحب موجود تھے پہلے سیگمنٹ میں پروگرام کے ہمارے ساتھ ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے کنسنسس سے ٹیو آرز بنا لے اور احاطہ کر لے ان تمام ایشیوز کا جو انوالڈ ہیں اور اکاؤنٹیبیلٹی کا جو پروسس ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہو فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی